موسیقی اللہ کے کرم سے شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے پاس پہنچا اور آج میٹھی میٹھی پیاری بیری باتیں ہم ان سے سنیں گے انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا کا آئندہ آنے والے دور میں اس کا رجحان اور اس کا جو کردار ہے ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ یہ بڑی مربانی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یقین کہ جگہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے اندر خوشی کی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو بھی وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہم میرے لیے نہیں ہیں یہ بچوں والی ہیں لیکن آج کے دور میں میرے خیال میں کچھ بھی کسی کی عمر ہو اس کو سوشل میڈیا پہ لازمی ہونا چاہیے آپ کس کے مطلب کیا رہے ہیں دیکھئے اگر تو آپ اس کانٹیکس میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ بحث ہے تو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی سکل آپ استعمال کر کے اور اس کے ذریعے سے پیسے کمائیں یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے اور یہ تو پتہ ہی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو کریئیٹیو ہے جو کسی کی زندگی کے اندر کوئی انفلوئنس کر سکتی ہے چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو چاہے اس کی لرننگ کے لیے ہو چاہے اس کے مزاج بنانے کے لیے ہو چاہے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہو تو جو بھی چیز کسی کے لیے مفید ہوتی ہے تو وہ اس کو لے لیتا ہے تو یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ بحث ہے اچھا اور لیکن جو دوسری اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسانی مزاج کی تشکیل ہو رہی ہے جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا تو گھر کے اندر والدین کس طرح سے تھے رشتہ دار عزیز و اقارب کس طرح کے تھے ان کا رویہ کیسے تھا پھر بچہ کسی ادارے میں جاتا تھا تو وہ کون سے ہیڈ ماسٹر تھے کون سے سکول کے ٹیچر تھے اور محلے میں کیسے لوگ رہتے تھے اس کی بنیاد پر ایک بچے کا جو پورے دماغ کا پیٹرن ڈیویلپ ہوتا تھا جس کو ہم اس کا کردار کہتے ہیں اب یہ ہے ان ساروں کو لے لیا ہے سوشل میڈیا نے اچھا اب سوشل میڈیا سے جو ڈیٹا آتا ہے وہ بہت زیادہ شدید ڈیٹا آ رہا ہے اور اس ڈیٹا کو بھیجنے والے وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک اس ڈیٹا کے ذریعے سے ایک مزاج کی خاص طور پر کردار کی تشکیل کرنے کی بجائے اس کا جو ایم ہے وہ کمرشل ہے اچھا کمرشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بکتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں فرض کہ ایک شخص ناچتا ہوا جا رہا ہے اور وہ بک رہا ہے تو اس طرح سے ناچنے جیسے چار پانچ اور پروڈکس بنا کر آپ اس کو بیج سکتے ہیں اب اس سلسلے میں ایک ایک اکنومک گروہ تو پیرلل ہو رہی ہوگی کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمارے ہیں مگر وہ جو ڈیٹا انسان کے اوپر آ رہا ہے وہ نہ صرف پورے فرد کے مزاج کو ایک خاص میں صحیح غلط نہیں کہہ رہا ایک خاص نہج میں ڈھال رہا ہے بلکہ پورے معاشرے کے مزاج کو ایک خاص نہج میں ڈھال رہا ہے جس کی نتیجے میں کم از کم مجھے تو نہیں پتا کہ اگلے چار پانچ سال میں کیا ہونے والا ہے اگلے چار پانچ سالوں میں البتہ اگر ہم ایکسٹرا پلوٹ کریں اس گراف کو جو کچھ ہونے والا ہے اور جس طریقے سے آپ کسی بھی جگہ پر جائیں اور سوشل میڈیا کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے یعنی اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس جگہ پر میٹھا کھانے والے بہت ہو گئے ہیں تو کچھ عرصے بعد سب کے پیٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے اس جگہ پر سگرٹ پینے والے بہت ہیں تو اس جگہ پر بیماریاں بہت ہونا شروع ہو جائیں گی اس جگہ پر اب ورزش کر رہے والے اس محلے میں بہت ہیں تو سارے لوگ سمارٹ ہونا شروع جائیں گے جو کچھ سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے میرا یہ گمان ہے کہ اگلے چار پانچ سالوں کے اندر جو پرابلم ہونے والے ہیں اس میں جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کے ریلیشنشپ کے بہت مسئلے ہونا ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے بھائی کے طور پر آپ میرا کچھ بھی نہ کریں آپ میرے دکھ درد کو سنیں میں آ کے آپ کو سامنے رونے لگ جاؤں گا بس یہ میرے لئے بہت بڑا آسرہ تھا اب آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں سوشل میڈیا پر کوئی جا کے کچھ نو کچھ کر کے اس میں سے کر سکتا ہوں اب میرا جو ریلیشن ہے نا وہ ڈیویلپ نہیں ہو رہا میرا لنک ڈیویلپ ہو رہا ہے میرا کنیکشن ڈیویلپ ہو رہا ہے کنیکشن اسی طرح سے ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے اور اسے کاغذ کا پھول ہوتا ہے جو ان دونوں کے اندر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ کاغذ کا پھول بہت خوبصورت ہو اور ہو سکتا ہے کاغذ کا پھول دس سال تک خراب نہ ہو جبکہ گلاب کا پھول تو شام کو مرجھا جائے گا لیکن گلاب کے پھول اور کاغذ کے پھول کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اسی طریقے سے اگلے کچھ عرصے بعد معاشرے میں ہماری یوت خاص طور پر ان کے ریلیشنشپ پرابلمز ڈیویلپ خراب ہونے کا خطرہ ہے ان کی صحت کے خراب ہونے کا خطرہ ہے ان کے مزاج کے خراب ہونے کا خطرہ ہے ان کو اپنی تہذیب سے کٹ جانے کا خطرہ ہے لہٰذا آپ کریں کیا جان تو جھوٹ نہیں سکتی باہر جائیں گے تیز بارش ابھی بھی ہو رہی ہے تیز بارش ہو رہی ہوگی تو آپ کہیں آپ کہہ رہے ہیں بارش کو روکیں بارش کو کیسے روکیں تو بارش کو تو نہیں روک سکتے لیکن ہم یہ اچھی سے چھتری تو لے سکتے ہیں ایک رین کورٹ تو لے سکتے ہیں لہذا وہ لوگ جسے آپ جیسے لوگ ہیں میرے جیسے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی چیز آپ اس کے اوپر لگائیں اس کی کمرشل ویلیو کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر جو میری ایک ذمہ داری ہے کہ اس کے ذریعے جو میں ڈیٹا دے رہا ہوں وہ کردار کی مصبت تشکیل کر رہا ہے یا منفی تشکیل کر رہا ہے اس کو کرنا مہت ضروری ہے اس کو صرف کمرشل بنیاد کے اوپر کرنا کیونکہ برف کے گولے بکتے ہیں اور سکرین ڈال کے بکتے ہیں لہٰذا بیچے جائیں لیکن کیا اس سے صحت خراب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ بیچنے والے کا پرابلم نہیں ہے لیکن بیچنے والے کا پرابلم ہونا چاہیے تو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب لمبا ہو گیا میرے خیال میں سوشل میڈیا سے بچا جا نہیں سکتا اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہو وہ اس کے ذریعے اپنی کمرشل میڈز کو ضرور پورا کرے مگر اپنی سوشل ریسپونسیبیلیٹی کا بھی دل پر خیال کرے صحیح اس میں ایک اور بات تھی چھوٹی سی کہ جو صبر اور سیریس لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے چچوروں والا ہوتا ہے یعنی پہلے یہ مشہورتی نا بات لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ان کا رول ہونا چاہیے جی بلکل آپ دیکھیں علماء دین اس کے اوپر موجود ہیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب تو اس بات سے لوگ آگے نکل چکے ہیں کیونکہ یہ یلگار ہے تو ہمیں کچھ ایسے لیٹرز ایسے سوشل میڈیا انفلینشل پیدا کرنے پڑیں گے جو لوگوں کو صحیح سیمت دے سکے جی بلکل اس کا اور میرا خیال ہے اس بات کا ادراک لوگوں کو پیدا ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو خیال آیا ہے ہمارے جیسے یوریسٹی کے اسادزہ ہیں فرض کریں وہ فزکس کے اسادزہ ہیں اپنا اس پر کرتے ہیں جو کچھ اخلاقیات کے جو ہیں وہ موجود ہیں مذہبی سکولرز اس کے اوپر موجود ہیں پاکستان میں جتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل جتنے مذہبی سکولر ہیں وہ سب فیس بک پر آپ کو یا یوٹیوب کے اوپر اپیرنس موجود ہے میرا خیال ہے اس بات کا ادراک موجود ہے یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر جو چیز بکھتی ہے نا اس کے پیچھے ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں نیگٹیو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کمرشل ٹارگٹس کو اگر کمپروائز بھی کریں لیکن ہمیں ایک مصبت ٹرینڈ ڈیویلپ کرنا چاہیے یہ بھی رہا ہے اچھا یوٹیوب پہ یا باقی جو ہیں فیس بک کے اوپر کئی لوگ ایسے ہیں جو جسٹ پیسے کمانے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں فیک ٹریکین کو سکھائیں گے فلان ایپ سے ایسے کر لیں فلان ایسے کر لیں یہ باہرنا ایک ٹرم مشہور ہے گوگل کی وہ اسے کہتے ہیں یور بلی اور یور لائف وائی ایم وائی ایم کہ آپ کی بات سے یا کسی ایسے جیسے سے کسی کی زندگی یا اس کے پیسے پہ ایسا نہ پڑتا ہو ہماری یہاں پیسہ ہوا کہ یوٹیوب پہ جو کہ بیشمار لوگ ایسے کام کر رہے ہیں تو ایسے یوٹیوب اس کا دیکھ کہ فلان ایم سے پیسے اکمائیں ایک بچہ تھا ہمارا شغیرد ہے اس بچے نے اس سے ایسے ریٹمٹ کر لی تھی تو اس بچے کو بعد میں ریسکو کیا گیا پتہ چلا گا اس نے یہ کام کیا تو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینے چاہیں کہ جو لوگ میرے خال میں ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ایک جگہ پر وبا پھیل رہی ہو تو حکومت ایک اندظام کر دیتی ہے کہ اس جگہ پر پانی کو ڈھک کے رکھنا ہے کہ کوئی بھی کھلا پانی کے نظر آیا تو پھر چھاپا ماریں گے انسپیکٹر آگے تو آپ نے پانی کو ڈھک کے رکھنا ہے وہ ٹائر کھلے پڑے تھے تو ان کے نیچے پانی آجاتا تھا تو پیسے آپ نے نہیں کرنا تو اسی طریقے اس حلسلے کے اندر بھی ایک پوری سائیبر پالیسی ہونی چاہیے ایسا سوشل میڈیا آپ کو ایسے بدماش نہیں لگتا جیسے جس سے دوستی ہو تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن جس دن خرابی ہوئی تو انسان آپ کو پہنچے گا ایسا نہیں ہوگا ایسا میں سوشل میڈیا تو ایک میڈیوم ہے نا صرف جیسے آپ کہیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چھوڑی بڑی خطرناک ہے تو یہ تو کسی کا پیٹ پھاڑ دیتی ہے تو چھوڑی تو بالکل خطرناک نہیں ہے وہ تو پیٹ سے نکال کے بیماری بھی نکال سکتی ہے ایسا سرجن بھی نا آپ اسے سیب بھی کٹ سکتے ہیں اور سبزیاں بھی کٹ سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے اس بات کا پوٹینشل ہے کہ دنیا جنت بن سکتی ہے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمومن جب نیٹ ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ جنت بنانے کی وجہ جہنم بناتی ہے دیکھیں نا مجھے یہ بتائیں کہ کس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کلسٹر بم جب پھیکا جاتا ہے تو ہزاروں معصوم لوگ جن کا اس نظریے جانگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بالکل کیمے کی شکل اختیار کر لیتے مر جاتے ہیں جب یہ بات ساری دنیا کو پتا ہے تو پھر دنیا میں کلسٹر بم بنانے کی فیکٹریاں بند کیوں نہیں ہوتی ہم میں سے سب کو یہ پتا ہے کہ سگرٹ پینے سے کینسل ہوتا ہے اور ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں سگرٹ پینے کی فیکٹریاں کیوں نہیں بند ہوتی ہیں پوری دنیا فیصلہ کر سکتی ہے جس چیز سے کینسل ہو رہا ہے اس کے لیے پھر ہم نے بہت زیادہ کیموفلیج کرنے والی ٹرم سے جاتی ہیں ہیومن رائٹس آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے میں سگرٹ پینے ہوتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا یہ والی جو ایکسپلینیشن ہے یہ ایکسپلینیشن سگرٹ بیچنے والوں نے کریئٹ کی ہے یہ ہیومن رائٹس کیسے ہے کہ ہر شخص کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دے تو اسی طریقے سے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی بنانے کے پیچھے انسانوں کو سکون دینا اور ان کی کردار کی تشکیل کر کے ایک بہتر معاشرہ تشکیل کرنا ایکچل ایم نہیں لگتا اس کا ایم کمرشل ہے اور کمرشل ایم جو ہے اس کے نتیجے کے اندر عموماً معاشرہ جنت نہیں بنتا بلکہ جہنم بنتا ہے اور اس بات کا کافی خطرہ ہے اس لئے ہم سب کو اپنے تربیت کے نظام میں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ایسے لیٹس سب آج کے جو ایجنڈا تھا اسے تھوڑا سا ہارٹکیک سوال ہے میرا خیال تھا جب آپ سے ملوں گا آپ استاد ہیں موترم استاد ہیں ہمارے آپ جب ان لوگوں سے فرمائیں گے یہ لوگ انشاءاللہ بات مانیں گے اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہر چیز کیا لازم ہے ہمیں پیسے کے لئے ہی کرنی چاہیے یا کام کے لئے کام کرنا چاہیے دیکھیں پیسہ بڑا ضروری ہے بہت اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ پیسہ ایک مین ہے جیسے گھر کے اندر میں بار بار چوری کی مثال دینا گھر میں چوری ہونی بہت ضروری ہے لہذا گھر میں ہر جگہ پر چوریاں ہی چوریاں ہو چونکہ چوری بہت ضروری ہے تو آپ کی جیب میں بھی چوری ہو آپ کے یہاں بھی چوری لگی ہوئی ہو یہاں علماری پہ بھی چوری پڑی ہو چونکہ چوریاں بہت ضروری ہیں چوریاں اس لئے ضروری ہیں کہ چوری کا جب استعمال کرنا ہے تو وہ سیب کٹا جا سکے سبزی کٹی جا سکے گوشت کٹا جا سکے اگر آپ نے گوشت ہی نہیں کٹنا تو چوریاں تو اے سچ کچھ بھی نہیں ہے تو پیسہ بھی بہت ضروری ہے لیکن جس طرح دو کروڑ چوریاں گھر میں پڑی ہو تو آپ کہیں یہ کیا ہماقت ہے تو اسی طریقے سے دو کروڑ روپیا گھر میں پڑا ہو تو اس سے مختلف بات نہیں ہے جب تک آپ نے اس کو کہیں استعمال نہیں کرنا ہے تو لہٰذا میں پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ میں اس سے پھر اور پیسہ حاصل کروں جس کی وجہ سے میں پھر اور پیسہ حاصل کر کے میں پھر اور پیسہ حاصل کر کے پھر میں اور حاصل کروں یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے گھر میں چوریاں ہونی چاہیے اور ہر جگہ پہ چوریاں 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 جوتوں میں بھی چوریاں پڑی ہو دسترخان پہ بھی چوری پڑی ہو تو یہ ایک احمقانہ بات ہے پیسہ بہت ضروری ہے جس طرح چوری بہت ضروری ہے لیکن اس پیسے کے ذریعے سے ہم نے کیا کرنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے It's a mean It is not the objective تو یہ اس جگہ پہنچنے کا ایک مثال میں ہر دفعہ تقریبت دیتا ہوں کہ کشتی بہت ضروری ہے دریہ پار کرنے کے لیے لیکن آپ ایک کشتی بنا لیں دو کشتی بنا لیں دریہ پار ہی نہ کریں تو کشتیاں بنانا تو ایسا جو ہی پرپس نہیں ہے اصل پرپس تو دریہ کا پار کرنا ہے تو پیسے کے ذریعے سے جو پرپس حاصل کرنا ہے وہ تو پتا ہونا چاہیے میں تو یہ بات اس کا آخری جو سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ ایک سال تک انشاءاللہ ایک ہزار ایسے یوٹیوبر جا انفرینشے بنائیں جو اسے ذریعہ آمدن بھی ان کی حاصل ہوگی لیکن ساتھ میں وہ لوگوں کو تعلیم دیں لوگوں کی سمت کا تیان کریں اچھے انداز سے یعنی مورل سپورٹ کریں ان کی ان کی سمت کا تیان کر کے ان کو اپنی قوم کو قوم کی شکل دیں یہ پریننگ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی جو ایسے لوگ جوائن کرنے والے ہیں ہمارا جس پرین جو ہے ریڈی ہے تو جو جوائن کرنے والے ہیں ان کے لئے کیا پیغامت ہوگا کیا کریں وہ لوگ کس طرح اس قوم کی بیتری کے لئے اپنے نذیات کو ٹھیک کریں جب بھی کوئی گروپ بنا کے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس گروپ کا ایک ویجن ہونا چاہیے اور وہ ویجن جو ہے وہ اس گروپ کا ایک ویجن ہوتا ہے اور ایک ہر فرد کا جو اس گروپ میں شامل اس کا ایک ویجن ہوتا ہے وہ دونوں کے ویجن ایک ہونے چاہیے اور اگر ان کے ویجن ایک دوسرے پر سپر ایمپوز کریں گے تو پھر آپ اس پرپس کو اچیو کر سکیں گے ادر وائز آپ جتنا بڑا مقدس کام کر رہے ہیں جتنا بڑا ریلیجس کام کر رہے ہیں اگر آپ کے ویجن ایک سپر ایمپوز نہیں کر رہے ہیں اور آپ شیئر نہیں کر رہے ہیں تو اینڈ میں اس میں سے کسی قسم کی خیر یا نیکی نکلنے کا امکان نہیں کر لہذا آپ جو بھی گروپ بنا رہے چاہتے ہیں ایک ریٹرن فارم میں اپنا ویجن بنائیں تو پھر اس ویجن کے لیے کوئی کمپرومائز نہ ہو تو پھر تو آپ اس کا پرپس اچیو کر لے گے ادر وائز یہ پھر ایک اور آرگنائزیشن ہوگی پھر اس آرگنائزیشن کا ایک صدر ہوگا پھر ایک وائس پریزیڈنٹ ہوگا پھر اگلی دفعہ الیکشن میں وائس پریزیڈنٹ لڑے گا دوسرے وائس پریزیڈنٹ سے اور ساری انرجیز اسی طرح ہوریزونٹی ضائع ہونی شروع یہ برخواہ بہت بہت شکریہ یہ میٹنگ جو ہے اس کے احتتام ہم نہیں چاہتے آپ کی باتیں جو ہیں یقین کیجئے دل پی اثر کرتی ہیں اور میرے خیال میں تمام ناظرین اور سامن بھی لازمی مزید سننا چاہتے ہوں گے انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو ایسی اور میٹنگ کریں گے اور آپ سے سیکھنے کا موقع ضائع نہیں کریں گے دوستو امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا شاید کسی بندے کا نظریہ اس کی سوچ بدل جائے اس سے اللہ تعالی آپ کا حامین اصوہ دوستو اللہ حافظ